نمازکار دوستو آپ کا ہمارا چینل مارکٹ بدیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے اورینڈ گرین پاور کمپنی لیمیٹڈ کے بارے میں دوستو یہ ایک پینی سٹاک ہے جب یہ سٹاک دو روپے تھا تب میں آپ کو یہ سٹاک ریکممنٹ کرتے ہوئے آ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے پیچھے کیا وجہ بھی بتایا تھا اور دوستو اس کا بھی کوارٹر ریزلٹ بھی آیا ہے کوارٹر ریزلٹ ساندار آیا ہے ہم اس بارے میں بھی ترچہ کریں گے کی آگے اور اس سٹاک میں کیا ہو سکتا ہے چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل فرس ٹائم ویجڈ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو اورینڈ گرین پاور لیمیٹڈ دوستو یہ ایک بینڈ پاور سے ریلیٹڈ کمپنی ہے رینیوال ریسورس سے ریلیٹڈ یہ کمپنی ہے دوستو جب یہ سٹاک دو روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا تب سے میں آپ لوگوں کو یہ سٹاک ریکمنڈ کر رہا ہوں ابھی اس کا پرائز لگ بگ چھ روپے ہونے والا ہے دوستو یہ کمپنی پہلے لاؤس میکنگ تھی لیکن دیسے دیرے یہ کمپنی پروفیٹ میکنگ کی اور بن رہی ہے بڑھ رہی ہے میں اب اس سے کچھ ریزن بتاؤں گا کیوں اس سٹاک میں ہمیں نیویس کرنا چاہیے نیویس کا مطلب یہ نہیں کی ایک لاکھ دو لاکھ ایک چھوٹے اپنے پورٹفولیوں جیسے سو سیر رکھ لیجئے دو سو سیر رکھ لیجئے پانسو روپے انویسٹ کر دیجئے کیا اس ٹائپ کے سٹاک آگے جا کے آپ کو ملٹی ویگر کی روپ میں ریٹن دے سکتے ہیں دوستو پینی سٹاک میں نیویس کرنا ہمیں سر جوکیم ہوتا ہے لیکن کچھ پینی سٹاک ایسا رہتے ہیں جو آگے جا کے ملٹی ویگر کی روپ میں ریٹن دے سکتے ہیں یہ اور پینی سٹاک سے الگ پینی سٹاک ہے اس کمپنی میں پوٹینسیل ہے کیوں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم اس کی بیجنس کی بات کرتے ہیں یہ رینیویس ریلیٹیڈ کمپنی ہے وینڈ اینرڈی پر ورک کرتی ہے ایک کمپنی کے پاس ایک ویزن ہے ابھی اس کا لگ باگ ساڑھے چار سو میگا وارٹ اس کا پروڈکسن ہے جو ان فیوچر اگلے چار پاس سال میں ان کا یہ ایم ہے کہ اسے ون ٹھاوزنڈ میگا وارٹ تک پروڈیوز کرنا ہے وینڈ اینرڈی تو یہ کمپنی یہاں سے ڈبل ہونے کا فیرات میں ہے مطلب ان کا یہ ویزن ہے تو ان کا ویزن اس کمپنی کا ایک دم کلیر ہے کہ ہمیں اپنا پروڈکسن اپنا چھمتہ ساڑھے چار سو میگا وارٹ سے ایک ہزار پروڈیوز کرنا ہے مطلب یہاں سے ڈبل یہ پہلا چیز دوسرا چیز دوستو رینیویل اینرڈی رینیویل ریسوسیج یہ آگے کا ڈیمانڈ ہونے والا ہے آپ جان رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل الیکٹرسٹیٹی کتنے جنگ میں مہنگا ہو رہی ہے تو آگے چل کے اس کا ڈیمانڈ بڑھنے والا ہے تو ہم اسے فیچورسٹک مانتے ہوئے اس کمپنی کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ کمپنی پہلے ہی بھی ہی بھی لاؤس کرتی تھی یہ کمپنی بہت زیادہ لاؤس کرتی تھی لیکن یہ کمپنی نے اب جبردست پردرسن کرنا شروع کر دیا ہے یہ کمپنی کا ابھی حال میں کوارٹر ریزلٹ آیا اس کا کوارٹر ریزلٹ اس کوارٹر میں اس کوارٹر میں میں آپ کو پچھلے کوارٹر ریزلٹ بتاتا ہوں دوستو پچھلے کوارٹر میں کمپنی ہی بھی ہی بھی لاؤس کرتی تھی پچھلے کوارٹر میں اس کمپنی کا پروفٹ ایک کروڑ تھا لیکن اس کوارٹر میں اس کمپنی نے جبردست پردوسن کرتے ہو 62 کروڑ کا پروفٹ جنریٹ کیا ہے اور اس کا سیلز دوستو پچھلے اگر آپ 10, 15, 20 کوارٹر کا سیلز بھی دیکھیں گے تو اس کا سیلز اس کوارٹر میں جبردست آیا ہے پچھلے تین چار پانچ سال سے جو سیلز ہے اس کا انہوں نے اس فیگر کو انہوں نے بریک آؤٹ کرتے ہو سیلز میں بھی جبردست اجافہ کیا ہوا ہے دوستو اس کوارٹر میں اس کمپنی کو لگبک 62 کروڑ کا پروفٹ ہوا ہے ٹھیک یہ کمپنی پہلے لاؤس میکنگ تھی یہ کمپنی ہیوی ہیوی لاؤس جنریٹ کرتے تھی لیکن یہ کمپنی ایک ٹریک پہ لاؤٹ رہی ہے یہ کمپنی ابھی فیلحال 62 کروڑ کا ساندار پردسن کیا ہے انہوں نے 62 کروڑ پروفٹ جنریٹ کیا ہے اور پچھلے کئی کوارٹر کو بھی جوڑیں گے نا تو بھی لاؤس لاؤس پر بھی یہ کمپنی 62 کروڑ کا ساندار پروفٹ جنریٹ کیا ہے یہ ہوگا سیکنڈ چیز اب دوستو دیکھیں اس کمپنی کے سامنے سب سے بڑی سمسیہ تھا اس کمپنی کے اوپر بہت جیادہ دیرے دیرے یہ کمپنی اپنا دیپٹ کو بھی کم کر رہی ہے آنے والے سمیں میں تو یہ کمپنی اپنے 50, 60, 70% دیپٹ کو اور کم کر لے گی تو دوستو یہ سارے جیزن ہے کہ اس کمپنی پہ ہمیں تھوڑا فوکس رکھنا چاہیے دیکھیں میں آپ کے سامنے کمپنی لے کے آتا ہوں اس کمپنی میں یہ چل رہا ہے میں بھی کوئی ویب سائٹ فالو کرتا ہوں سٹڈی کرتا ہوں پھر میں آپ کے سامنے کچھ سی ڈیٹا پریزنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کمپنی کے بارے بتاتا ہوں میں جو بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے آنکھ مند کے پورا بسواس کیجئے آپ کو اپنا انیلائز بھی کرنا ہے ہاں یہ پینی سٹاک ہے تو پینی سٹاک میں رسک بھی رہتا ہے پینی سٹاک میں رسک ہے تو وہاں ریوارڈ بھی ہے لیکن کچھ کچھ پینی سٹاک ایسا رہتے ہیں جہاں آپ کو کم دام میں ایک آپ کو ویلیویشن ملتا ہے حالانکہ اورینٹ گرین میں بھی آپ کو رسک بہت جاتا ہے کیونکہ یہ کمپنی چھوٹی ہے اس کا مارکٹ سائل بہت چھوٹا ہے یہ کمپنی ابھی بھی لاؤس میکنگ ہے لیکن کیا ہے اس کمپنی کا مینجمنٹ ایک کمپنی کا ویزن ایک کمپنی کا روڈ مپ دھیرے دھیرے ایمپروو ہو رہا ہے یہ کمپنی ایک ٹریک پر ورک کر رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹا ورک ایک سمیہ جا کے یہ کمپنی کو بڑا کر سکتے ہیں یہ نہ بھولے کہ اس مال کے کمپنی آگے جا کے مٹ کے بنتی ہے اس لئے کسی بھی کمپنی کو ہمیں آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کا بیجنیس دیکھنا چاہیے کہ اس کمپنی میں کیسا منافق ہماری ہے وہ کمپنی کا بیجنیس کیا ہے وہ کمپنی کتنی فیچورسٹیک ہے تو یہ سب باتوں کو دیکھتی ہوئے میں آپ کو ایکزمین کر رہا ہوں کہ اپنے پورٹفولی میں ایٹھلی سو دو سو روپے کا تو یہ سٹاک سو میل کر ہی سکتے ہیں